جو سٹارک ایفیکٹ ہے نا اس نے انڈیا کو بہت تنگ کر کے رکھا ہوئے چاہے وہ پہلے میچ کی بات کی ہو چاہے وہ اس میچ میں کی ہو کیونکہ جس طرح کی سٹارک بولنگ کر رہے ہیں اور جس طرح کا مطلب کہ وہ انڈیا کو بیک فوڈ پر دگیل رہے ہیں چاہے پہلے میچ کی بات کریں چاہے دوسرے میچ کی بات کریں وہ ایک الگ بات ہے کہ جو پہلا میچ تھا وہ انڈیا جیت گیا تھا اور جو دوسرا میچ چاہے وہ جس طرح انڈیا جیتا تھا نا مطلب کہ انڈیا کو جس طرح وہ میچ جیتنا جائے تھا وہ آج اسٹریلیا نے اس طرح جیت کے بتایا کہ آپ نے پہلا میچ اس طرح جیتنا تھا ہم سے لیکن ہم نے آپ سے اس طرح میچ یہ جیتا ہے اور سٹار کی فیکٹ جو مطلب کہ وہ جس نے تیس نیس کر کے رکھ دیا انڈین بیٹرز کو پہلے میچ میں بھی اور اس میچ میں بھی اور کم از کم چار بال تو چار کھلاڑی تو ڈک گئے مطلب کہ زیرو رنز پہ گئے جس میں کسی نے رنز بنائی نہیں اور سب سے بڑی جو پارٹرشپ لگی انڈیا کی طرف سے وہ صرف انتیس رنز یہاں پر آپ کی بہت بری پرفارمنس ہے یہیں مطلب کہ پیچھ ہے وہیں ویکٹ ہے اور اسی ویکٹ پہ آکے اسٹریلیا بھی کھیلا ہے اور اسٹریلیا کی کوئی ویکٹ نہیں گری اور برکس نکال کے رکھ دیا اتنا دویا ہے انڈین ٹیم کو تو میں کہتا ہوں کم مال کر کے رکھ دیا جس طرح کی سٹارٹ نے بولنگ کی وہ پہلے میچ میں بھی اوٹ کیا تھا ہمیں تو کچھ تو ایسے سینز ہمیں ایکشن ریویو دیکھنے کو ملا ایکشن ریپلے دیکھنے کو ملا وہ جس میں چاہے آپ سوریا کمار ایکشن ریپلے دیکھنے کو ملا پہلے میچ میں بھی اسی طرح ہوئے تھے اس میچ میں بھی بلکل اسی طرح ہوئے تو میچ جو ہوا ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہویا اور میچ بہت ہی ون سیڈیڈ ہویا ہے بہت ہی ون سیڈیڈ مطلب کہ اسٹریلیا نے بلکل اس کو ایک لوس ہونے ہی نہیں دیا اور اسٹریلیا جب چیز کرنے کے لیے تو اس نے تو ہیر برکس نکال کے رکھ دیا وہ اسی راج کوئے گی اور میں ہیڈ نے چار چکے لگا دیئے وہ ہردی کپنڈیا کو ا مچل مارچ نے لگا دیئے وہ بھائی صاحب یہ دوسرا میچ اپنا کھیل رہے ہیں اسی اپنر اسٹریلین ٹیم کی طرف سے اور پہلے میچ میننگز کے لیے دوسرے میچ میں جو آج مذہب کے تباہی انڈین بولرز کی تو کمال کر کے رکھ دیا ہے بہت اچھی بالنگ کی گئی اسٹریلیا کی طرف سے اور بہت اچھی بیٹنگ کی گئی اسٹریلیا کی طرف سے بلکل ہر ایک دپارٹمنٹ میں کیا ہے فیڈلنگ کی بات کریں بیٹنگ کی بات کریں بالنگ کی بات کریں فیڈلنگ کی آپ بات بات کریں گے تو جو ہر ڈیک مڈیا کا ایج لگا تھا اور وہ جو کیچ پکلا تھا سٹیو سمیتھ نے تو جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس ٹیم وہ لگ رہا تھا کہ وہ جیتنے کے ہی موڈ میں آئی تھے کیونکہ جس طرف فیڈلنگ کی بات کر رہے تھے بیٹنگ کی بات کر رہے تھے اسٹریلیا نے جیتا بولنگ کی پہلے میں انڈیا جیت گیا تھا دوسرے میں مضب کے اسٹریلیا جیت گیا مضب کے ٹاس جیت گیا اسٹریلیا جیتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں جو انڈیا نے پچھلا میچ جیتا تھا وہ اس میچ میں انڈیا کو بہت مشکلات کا سامنا تھا شروع میں لیکن جو اسٹریلیا نے میچ جیتا ہے اس میں یہ اس میں اور اس میں زمین اسمان کا فرق ہے ہر ٹاس جیتا ہے انڈیا نے اور ٹاس جیتا ہے اسٹریلیا نے اسٹریلیا نے اسٹریلیا نے بولنگ کا فیصلہ کیا انڈیا کی طرف سے اپننگ کرنے کے لیے یہ شبمن گل اور ان کے ساتھ آئی روحیس چرما تو شبمن گل کی ج three ball میں چلتے ہیں جو بات کر رہوں سٹار کی فیٹ کی ہے جس طرح قاسٹر بالنگ کر رہے ہیں تراؤ ڈ آس سیریز پہلے میں اس میںڈ بھو اور یہ شکر کریں انڈیا کے پہلے وہ مط рассказыв کہ ٹیس میں نہیں تھے اگر ٹیس کے پہلے دو ٹیس میں وہ کھیلتے تھے پہلے ٹیسप میں کھیلتےhon وہاں پر بھی یہیں بولنگ میں نے کرنی تھی اور من کا تو کمال کر رکت یا ہے ہ taxpayer priorit تھی ход ورمام ورمان کامال کر گئی ہیں یہ سیارہ یہ ساعدہ اس понکلان بھائل بڑ پر ج لیکن ہر اس میچ کے بارے میں بات کر دیں تیسری گیند پہ تیسری مدل کے بال پہ چلتے بنے شبن گل وہاں پر لبو شہن کے ہاتھ میں کہا اس ماں بیٹھے میجر سٹار کی بال کوئے تو سب سے جو بڑی پارٹرشپ لگی انڈین ٹیم میں تھا وہ صرف ٹونٹین اینڈنز کی لگی وہ بھی ون ڈے میچ میں وہ بھی رات کھولی اور اس شرما کی طرح نہیں اس سے بڑی پارٹرشپ کوئی لگی کوئی نہیں تو جہاں سے آپ اندازل گا سکتے ہیں کس طرح کی تھروڈزہ ٹیم پور بڑی پارٹرشپ بھی نہیں جمی تو صرف میں آپ کو ڈک کی نادوں کے پہلے ڈک اوٹ کتے ہوئے ایک تو سوریہ کمار یدب اوٹ ہوئے ڈک جو کہ پہلی بال پہ چلتے بنے اس کے بعد جو اوٹ ہوئے وہ محمد شمی ہوئے اس کے بعد محمد سیراج زیرو زیرو رنز مطلب کہ کوئی رنز بنائے نہیں اور اس کے بعد اگر آپ بات کریں گے تو شبمن گل تو یہ چار خلالی تو وہ ہیں جنہوں نے کوئی رنزی بنائے انہوں نے تو سائٹ پیک کر دیں یہ چار خلالی کو اگر چاروں میں سے بات کریں گ محمد شمی اللہ کو سوریہ کمار یدب کو مچل سٹارک نے اوٹ کیا اور statejerاج کو مچل سٹارک نے اوٹ کیا جو کہ زیرو زیرو ہا لیں گے اس کے بعد شامی کی کے پیچے تو ان کو سینہوں نے اوٹ کیا وہ بھی زیرو پہ ہی گے تو چار میں سے تین کو سین سٹارک نے چلتا کیا جو کہ زیرو پہ گیا اور ایک کو سینہوں نے اوٹ کیا لیکن ہر جنہیں رنز بنائے ان کے بارے میں بات کرنے تھے رہیز شرما کی بات کرنے تو پندرہ میں تیرہ بنائے جس میں دو چوکش حملت پیش سوریہ کمار یدوائے وہ بھی پہلی گیند بھی چلتے بنے اور پچھلے میچ میں بھی ہٹ ٹرک چھوڑ گئی تھی سوری سٹار سے اور اس میچ میں بھی سٹار سے ہٹ ٹرک چھوڑ گئی ہے لیکن ہر جو تھو اوٹ دا بالنگ کی ہے پانچ وکٹے لی ہیں فائفر لی ہے تو بہت اچھی بالنگ کی ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں کہ کسی نے اچھی بالنگ کی ہے تو سین ایبٹ نے اچھی بالنگ کی کی ہے اور دو وکٹے تو نیتھن ایلیس بھی لے گئے تو سارے مطلب کے کوئی رن اوٹ شوٹ بغیرہ نہیں ہوا سارے وکٹ سے اوٹ ہوئے سارے بولرز نے اوٹ کی ہے تو اس کے بعد بات کریں سوریہ آئیس چوبمنٹ کل گی تو وہ تمہیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ویرات کولی اکتیس رنز نائے پہ انتیس بالنگ جس نے چار چوکے شامل سے اچھا کھیل رہے تھے لیکن وہ نیتھن ایلیس آئے اور ان کو اٹھا کر دیا وہ لاکھ رہا تھا کہ شاید اب ویرات کولی لمبا کھیلیں گے باقی سارے ٹیم تو چلتی بنیا لیکن وہ نیتھن ایلیس آئے اور انہوں نے بھی ان کو بھی چلتا کر دیا اور ویرات کولی کی جب وکٹ گری تو صاحب جو رنز تھا وہ ہو گیا تھا سیونٹی ون سیونٹی ون پہ چھٹی وکٹ گری ویرات کولی کی وہ لاکھ رہا تھا کہ شاید ویرات کولی تھوڑا سا وقت لے رہے ہیں اور لمبا کھیلیں گے بھی اتنے ورس پڑے ہوئے ہیں کیونکہ جب ویرات کولی اٹھ ہوئے تھا پندروہ آور چل رہا تھا سولوہ آور چل رہا تھا سوری ففٹین پوائنٹ ٹو ورس ہوئے تھے تو لاکھ رہا تھا کہ ابھی تو بہت میچ پڑا ہوا ہے تو شاید لمبا کھلیں لیکن پھر بھی وہ کچھ کار نہیں پیئے خاص نیتھن ایلیس کے شکار بن گئے اس کے بعد اگر بات کریں تو سوریہ کمار یاد وہ تو ہیر اوٹی ہوگے پہلی بال میں کے ایل راول یہ پہلے میچ میں تو اچھا کھلے تھے ان پر پہلے کافی تنقید ہوتی رہی ہے اس طرح کی پرفارمس نہیں ہے لیکن پچھلے میچ میں انہوں نے اپنے ہیٹرز کا مو بند کیا تھا چھیننگس کھلی تھی وہ پیشنس کے ساتھ کھلی تھی اور انڈیا کو میچ جاتا تھا لیکن اس میچ میں وہ کچھ سٹیو سمیت کیا کیونکہ جو سب کیچ سارے پیسے سارے سکیچ کے ہیں بھائی صاحب بہت مزی کا کیس ہے سٹیو سمیت وہاں سے پتہ چاہتا تھا کہ اس ٹیلین ٹیم اس سٹرائیجی کے ساتھ اور کتنی ایکٹیو ہو کے کھل رہی ہے اس کے بعد گر بات کریں تو جزیجہ سولہ رنز کے 39 بال میں بہت سلوی لنکس کے لیے وکٹ ستنے گرے ہوئے تھے اور وہاں پر اگر آپ اس طرح کھلیں گے تو پھر آپ پر اپر پرچر اتنا ہوتا کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح کھلنے کے لیے ورنہ جزیجہ سٹرہ کھلتے ہیں آپ کو پتہ یہ کہ زیادہ ٹائم نہیں لیتے اگر تھوڑا سا وقت دے لیں اس کے بعد پھر وہ شورٹس کرتے ہیں تو جزیجہ بھی صرف سولہ رنز کارپیس کے بعد ایک شرپ ٹیل ناٹ اٹھ رہے باقی سارے ٹیم اوٹ ہو گئی انتیس رنز ان نے کی اس کے بعد قلدیب یادب نے چار رنز کی ہے شامی زیرو اور محمد سیراج زیرو تو یہ انڈین بیٹنگ تھی سب سے بڑی پارٹرشپ صرف انتیس رنز کی لگی اور سب سے زیادہ رنز اگر کسی کھلالی نے کیا تھا وہ کولی نے کیا تھرٹی ون رنز تو یہ انڈین مذہب کے بیٹنگ لائن سی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور پانچ وکٹ سٹار کے لیے تین سین ایبٹ اور دو نیتھن ایلیز تو یہ میچ کی سیچوشن تھی انڈین ٹیم کی طرف سے اور اس کے مقابلے میں اگر سٹیلیا کی طرف سے بات کریں تو کیا بات کریں کون سی وکٹس کی لیا کس نے کیا گیا وہ ایک ہی پارٹرشپ لگی ہے ایک سو اکیس رنز کی اور دو کے رکھتی ہے انڈین ٹیم کو میں کہا تو کمال کر کے رکھتی ہے اور دیارہ آور میں یہ رنز پورے کر دیئے میں تو کہے ٹو تھرٹی فور بال دو سو چونتیس بال ربی رہ دی تھی میچ میں سپیر پڑی تھی اور پہلے ہی وہ تو میں تو وہ دیکھ رہا تھا کہ جب سیراج کو چوکے لگائے ہیڈ نے وہ ایک آور میں چلا ہو ان کو تو چار لگاتار چوکے لگے اور جو ہردیک پنڈیا کو ان کے پہلے ور میں مچل مارچ نے دویا تین چکے اتنے لمبے چکے پر لگائے مچل مارچ نے اور مچل مارچ جس سٹیوشن کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ ہیڈ بھی کھیل رہتے لیں گے مچل مارچ جو شاٹ گا رہتے ہیں اس کا کوئی اپنا ہی شاٹ دیکھنے کا تو اگر بات کریں دونوں کی تو ٹرائیوشن نے تھرٹی میں ففٹی ون بنائے جس میں کوئی چکا شامل نہیں تھا دس چوکے ہی شامل تھے اور مچل مارچ میں چھے چکے اور چھے چکوں کی مجھے سکسٹی سکس رنز کی اگر جو انڈنگز کے لیے وہ شندار نیس چلی تھرٹی سکس بال میں تو چھے چکے لگائے مچل مارچ نے یہاں پر نازل گائے تین تو ہردیک منڈیا کو ان کو پہلے ور میں پلیٹے اور میں کہتا ہوں کہ کمال کر کے رکھ دیا مطلب کہ اس طرح کوئی جس طرح مطلب کہ اس طرح کھیلنا نہیں چاہیے تھا انڈین ٹیم کو ان کے گھر میں اس طرح کروڑ کے سامنے بہت برے طریقے سے دویا ہے اسٹریڈین ٹیم نے اس طرح مطلب کہ ان کے دوسرے میچ میں لیکن ہر مزے کی بات جو یہ ہے کہ وہ یہ آگا جو سیریز ہے وہ ایک ایک سے برابر ہو چکی ہے اب یہ لاسٹ میچ جو کہ وہ کافی زیادہ مزے کا ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میچ میں کیا سیچوش سے بنتی ہے اور کون یہ میچ جیتا ہے تو ہر وڈی چلے کی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انگلے میچ کے بارے میں بھی پریڈکشن زید دیں اس سیریز کے بارے میں پریڈکشن زید دیں اور اس میچ کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کو کس کی باولنگ کی اس کی بیٹنگ اچھے لگی ہر آپ انڈین میں سے کس ملتے ہیں نیکس لاغ میں ایک اور وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ